سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی ناری ٹی وی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج جاری ہونے والے نوٹفکیشن اور خبریں حکومت کا اچانک ایک تنخواہ ملازمین کے لئے عید بونس کا اعلان ڈسپریٹی ریڈکشن الانس ملازمین کے لئے بڑی گرانٹ بڑی پابندی اور بہت سے نوٹفکیشن چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف ناظرین لیسکو کے ملازمین کے لئے بلکہ تمام وابڑا ملازمین کے لئے ایک بنیادی تنخواہ کے برابر عید بونس دینے کا اعلان کیا گیا ہے نیکس رانے والی تنخواہ میں انہیں تنخواہ کے ساتھ عید بونس ملے گا جس کا نوٹفکیشن آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ملک بار میں کم از کم اجرت پچیس ہزار روپے مقرر کرنے کے فیصلے پر خیبر پختونخواہ میں بھی عمل درامت کرنے کی حضائیت کی گئی ہے اس حسنے میں مفاقی وزارت براہ انسانی حقوق کی جانب سے صوبائی سیکٹری لیبر خیبر پختونخواہ کی جانب سے ارسال کیے جانے والے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے افتائی خطاب میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی افراد ازار کی شرح میں اضافے اور بڑھتے ہوئے اخراجات کے پیش نظر ملک میں کم از کم اجرت پچیس ہزار پر مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا جس پر صوبائی حکومتوں کو بھی عمل درامت کی ہدایت کی گئی ہے نیکسٹ نادرہ کے ملازمین کے لیے خوشی کی خبر ہے نادرہ نے بھی اپنے ملازمین کو ڈسپیرٹی ریڈیکشن الانس پندرہ فیصے دینے کا اعلان کیا ہے یہ اعلانس گریڈ ایک تا انیس ملازمین کو دیا جائے گا پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کے سوشل میڈیا پر بیان بازی کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے بھی سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ملازمین کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا ہے زلی بہبود فنڈ بورڈ نے مختلف محکموں کے گزٹیڈ اور نون گزٹیڈ سرکاری ملازمین کی بیواؤں کو مہانہ گرانٹ کی اکتیس دسمبر دوزار اکیس تک دوسری ششماہی قسط کے لیے تین کروڑ چوراسی لاکھ روپے کی گرانٹ متعلقہ درخواست گزاروں کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دی مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی